اسلام علیکم میں ہوں سن ابتسام اور آج میں آپ کے لئے لے کے آئیں ہوں بہتی ریفریشنگ انرجیٹک اور زبردست آمنڈ ڈرنک سب سے پہلے ہمیں چاہیے ایک کپ بادام اور اس کو ہم ایک بڑے بول میں ڈال کے اتنا پانی ڈالیں گے کہ ہمارے بادام جو ہیں وہ اچھے طریقے سے ڈپ ہو جائیں اور اس کو ہم نے اوور نائٹ چھوڑ دینا ہے نیکسٹ اس کو ہم چھیل لیں گے اور چھیلنے کے فوراں بعد اس کو ہم نے گرائنڈر میں ڈال کے گرائنڈ کر لینا ہے زیادہ دیر اس کو چھیلنے کے بعد نہیں چھوڑنا ادھر آئیس یہ بلکل ڈرائے ہو کے صحیح نہیں مکسٹر بنائیں گے ایک کپ پانی ڈال رہی ہوں میں اچھے طریقے سے اس کو گرائنڈ کر لیتے ہیں یہ ہمارا مکسٹر گرائنڈ ہو چکا ہے میڈیم کنسسٹنسی کا ہمارا مکسٹر ہونا چاہیے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی ضرور پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس میری تمام ویڈیو کا نوٹفیکشن فوری دور پر آسکے اب آتا ہوں ہم شگر سیرپ کی طرف ایک کپ پانی لیں گے اور اس کے اندر میں ڈالوں گے ایک کپ بھر کے شگر اچھے طریقے سے مکس کر لیں اور اس کو ہم اتنا پکائیں گے کہ شگر جو ہے وہ بلکل ڈیزولف ہو جائے شگر ہماری ڈیزولف ہو چکی ہے اب اس کے اندر ہم اپنا بادام کا مکسر جو ہے وہ ایٹ کر دیں گے اور فور ٹو فائف منٹس کے لیے دوبارہ بکائیں گے اب اس کو تھنڈا کرنے کے بعد ہم کسی صاف ستری بوتل میں اس کو نکال لیں گے اور اس کو ہم ایزیلی دس سے پندہ دنوں کے لیے فریج میں سیف کر سکتے ہیں اور جب بھی اس کو آپ کو بنانا ہو تو آپ اس کو نکال کے ایزیلی بنا سکتے ہیں میں ابھی آپ کو اس کا بادام کا شربت بنانا سکھاتی ہوں سب سے پہلے کچھ آئس کیوبس لیں گے اس کے اندر میں ڈالوں گی پانچ سے چھے چمچ اس مکسر کے اور اس کے اندر ڈالیں گے ہم پانی پانچ سے چھے کپ اچھی طریقے سے اس کو مکس کر لیں یہ ہمارا زبردستہ مزیدار سا ریفریشنگ اور انرجیٹک ایرمنڈ رنگ جو ہے وہ بالکل تیار ہے اس کو آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے رمضان میں یہ بہت ہی زبردست لگتا ہے خاص طور پر افتالی کے ٹائم پر آپ نے اس کو ٹرائے کرنا ہے اور مجھے بتانا ہے کہ آپ کو کیسا لگا مجھے آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا اللہ حافظ